حبر شامل کریں گے کورٹلی ازاد کشمیز سے جہاں پر ڈپٹی کمیشنر کے حکمات کو ہوا میں اڑا دیا گیا گزشتہ روز سردی کی شدید لہر کی پیشن اظر ڈپٹی کمیشنر کورٹلی نے سکول کو آٹھ جنرل تک بند کرنے کے حکمات جاری کیئے تھے جیسا کہ فوٹش میں دیکھ رہے ہیں بچے ابھی بھی سردی کے حال میں سکول کی طرف جا رہے ہیں بزید جانتے ہیں ہمارے نمیندیں محمد ندیم چودری کی اس لپورٹ میں جی بلکل گزشتہ روز ڈپٹی کمیشنر کورٹلی کی طرف سے سردی کی شدید لہر کے پیشن اظر سرمایت اطلاعات میں مزید آٹھ جنوری تک توسیح کا نیوٹفکیشن جاری کیا گیا تھا جس میں تمام سرکاری و پرائیویڈ سکولوں کو سرمایت اطلاعات میں کی گئی توسیح پر مکمل نمبر درامز کرانے کا حکم جاری کیا گیا تھا اس کے باوجود آج بھی بڑی تعداد میں پرائیویڈ ادارے کھلے رہے اس حوالے سے جب میں ہم نے سٹیٹ کمیشنر چلوئی سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ ہم نے پرائیویڈ سکول اسفیشن کی تنظیم نو تک نوٹفکیشن پچا دیا ہے اگر کل تک اس پر عمل نہ گیا گیا تو ہم خود جا کر چیکنگ کریں گے اگر کوئی سکول کھلاوا پایا گیا تو اس کے خلاف کروائی کی جائے گی بہت شکریہ ندیم ہم خود جا کر چیکنگ کریں گے اور کوئی سکول کھلا پایا گیا تو اس کے خلاف کاروائی کریں گے مزیر آباد نیوز میں ملحال اتنا ہی مزید خبروں میں دیکھتے رہی ہے مزیر آباد ٹی ویزیر آباد نیوز مات بیری امورا پیج لائک کرنا مزیر آباد ٹی ویزیر آباد نیوز ملحال دیو چیت اللہ لی کے بعد